ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو اس بکچر میں آپ کو بہت بڑی مولی اور گاجر نظر آ رہے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ ان کو کیسے اگایا جاتا ہے اور ان کے لیے زمین میں کیا کچھ ہونا ضروری ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو وہی چیزیں بتاؤں گا تو چلیے ویڈیو کی طرف پڑھتے ہیں دراصل مولی اور گاجر کبھی بڑے اور لمبے کیوں ہو جاتے ہیں ان پودوں کو تھنٹے موسم کی فصل کے دور پر جانا جاتا ہے کلیمسن ہنیورسٹی کی مطابق مولیوں کو اگانے کے لیے بہترین درجہ حرارت پچاس سے پینسے ڈگری فارن ہائٹریٹ یعنی دس سے اٹھارہ اشارہ تین ڈگری سیلسیس ہے مولی کے لیے زمین ہموار ڈیلی اور غزائی اجزاء سے بری ہونا ضروری ہے اگر باری مٹی ہو تو کچھ خات اسے تھوڑا سا ڈیلا کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہے چٹانے یا ایسی کوئی بھی رکاوٹ مولیوں کو صحیح طریقے سے چوڑا بڑھنے سے رکے گی جتنا کہ انہیں ہونا چاہیے لہذا پتھر اور گندگی سے زمین صاف ہو جگہ ایسی ہو جس میں دن کے گرم ترین حصے میں تھوڑا سا قدرتی سایا ہو مولیوں کے اردگرد کی مٹی کو پانی دیتے رہیں تاکہ بخارات کی وجہ سے اردگرد کی مٹی قدرے تھنڈی رہے نمدار مٹی پودوں پر پانی کی دباؤ کو روکتی ہے اگر پتے مرجائے ہوئے نظر آئیں تو انگلیوں سے مٹی کو چیک کریں بصورت دیگر انگلیوں کو بولٹنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں جو کمزور اور تنہ زیادہ ترقی پا کر پھول اور بیچ پیدا کرتا ہے